بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ خریر سے ہوں گے تو ناظرین آل شفاہ دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت علی مغل جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آتے ہیں نئی امراض کی جانب پسلیوں کا درد یعنی کہ پٹھوں کا درد پسلیوں کا اسابی درد واجوال آسیب نیرویولجیا طریف مرض یہ درد پسلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے جو لمبی سانس لینے سے بڑھ جاتا ہے وجوہات عورتوں میں خرابی آیام مرگی ہسٹریہ اور مردوں میں سردی لگنے سے یا نمونیاں وغیرہ سے اس قسم کا درد ہو جاتا ہے علامات پشت کے چھٹے سے نامے پٹھوں کی حصی شاہ مبتلا ہوتی ہے سانس لینے کھانے یا چھینکنے یا ہاں دلانے سے درد میں زیادہ زیادتی ہوتی ہے مگر مقام مرض کو دبانے سے درد میں آرام آ جاتا ہے تو ناظرین اس میں اس مجون کا ایک اہم رول ہے کہ یہ استعمال کرنے سے درد فوراً غیب ہو جاتی ہے تو ناظرین آتے ہیں اس نسخے کی جانب اور اس میں کیا کیا جزا ہے تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں تو ناظرین آتے ہیں نئی نسخے کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور کیا فارمولہ ہے سورنجہ شیری پچاس گرام سونڈ یعنی کیزنجبیل پچاس گرام جیفل بیس گرام لانگ بیس گرام دارچینی بیس گرام آسگندنا گوری پچاس گرام سب اجزاء کو پوٹ شان کر پانچ سو میلی گرام چیز ملا کر اسی طرح مجون بنال ہے مجون بنانے کے بعد ترقیب استعمال اس طرح ہے ایک ٹی سپون نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح کو نوش فرمائیں اور اسی طرح ایک ٹی سپون نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کریں تو آتے ہیں روغن کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور اس روغن کی مالش کریں گے تو فوراں رام آ جائے گا تو ناظرین اس میں اجزاء یہ ہیں روغن کنجد دو سو گرام سونڈ یعنی کی جانبیل بیس گرام جیپ فیل ایک تولہ لونگ دس گرام دارچینی دس گرام سابت جزاء کو روغن کنجد میں جلا لیں جلا لینے کے بعد چھان لیں چھان لینے کے بعد اسی طرح محفوظ کر لیں جہاں آپ کو درد ہے وہاں اس کی مالش کریں مالش کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے تو ناظرین یہ نسخہ بنائیں اور فیدہ اٹھائیں اگر یہ نسخہ نہ بنا سکیں تو ہم سے رہنمائی فرمائیں تو ناظرین اس میں بریز اس طرح ہے زود حضم مکویات غزائیں دیں دیر حضم چیزوں سے بریز کریں مثلا یعنی کہ آلو گوپی دال ماش اور بناس پتی گی سے بریز کریں تو ناظرین شکریہ و السلام